اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو ایم سی ایل چینل اگر آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے آج ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے بیسیکل ہم نپڈ کیمسٹری ہی ڈسکس کرتے آ رہے ہیں لیکن ان کے نیوٹیشن کے لحاظ سے آج ہم نے فردر سٹڈی کرنی ہے کہ نیوٹیشن کے اندر ان کا کیا رول پلے ہوتا ہے اور نیوٹیشن کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ڈیفرنٹس کمپاؤنٹ جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فارم کے اندر ٹھیک ہے تو ان کمپاؤنٹس کو اور ان کے رول کو ان کی کمپوزیشن کو ہم نے بیسیکل ہی آج سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پڑھا فیٹس فیٹس سے ہم نے پڑھے لپڈس اب جب فیٹس جو لپڈس اسے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ہم نے دیکھنا ہے بوڈی پہ امپیکٹ کیا ہے ٹھیک اب جو ہمارے پاس دائیٹری فیٹس ہیں جو ہم خوراک کے اندر فیٹس لیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی فارم کے اندر ہم یوز کرتے ہیں تو وہ جو ہماری ہارڈ ڈیزیز ہیں ان پہ فیٹ کرتے ہیں مطلب کہ ہارڈ ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ فیٹ وہ یوز ہوتے ہیں اسے اب کہتے ہیں نا کہ جن کو ہارڈ ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو یہ رکمنٹ کیا جاتا ہے ڈاکٹرز رکمنٹ کرتے ہیں کہ فیٹس وہ زیادہ یوز نہ کریں ٹھیک ہے تو جو بیسیکلی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ جو فیٹ ہے وہ ہارڈ ڈیزیز پہ کرونری ہارڈ ڈیزیز پہ امپیکٹ شو کرتا ہے اس علحاظ سے ہم نے آج دسکرشن کرنی ہے اندہ پاسٹ ڈیٹری رکمنٹیشن امفیسائز ڈیکریزنگ دا ٹوٹل اماؤنٹو فیٹ اندہ ڈائیٹ اگر ہم پاسٹ کی بات کریں تو جو ڈائیٹ تھی اس کے اندر یہ رکمنٹ کیا جاتا تھا کہ فیٹ کو کم سے کم دیا جائے کیونکہ یہ ہارڈ ڈیزیز بڑھاتی ہیں جب فیٹ جو ہے وہ ہارڈ ڈیزیز بڑھاتی تھی تو دیکھا گیا تو تب اتنا نولیج واسٹ نہیں تھا تب اتنی زیادہ رکمنٹیشنز جو تھیں وہ نہیں دینے کا سوچا گیا کہ جو فیٹ سے ان کی مقدار کو ڈائیٹ کے اندر کسی بھی صورت میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے فیٹ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے سٹڈی واسٹ ہوئی تو یہ کنکلوئین نکالا ریسرچ نو انڈیکیٹ دیر دا ٹائپ او فیٹ ہم جتنی بھی فیٹ کنزیوم کرتے ہیں تو وہ ٹوٹل ہم فیٹ نہیں لیں ہماری بوڈی کو دیکھا جائے کہ کس فیٹ کی ضرورت ہے تو وہ ایک ٹائپ جو فیٹ کی ہے وہ کنزیوم کر لی جائے تو بعد میں ڈائیٹ کے اندر اس طرح سے ڈائیٹ پلین بنا دیا گیا کہ جو فیٹ ہے وہ اوورال ہم ٹوٹل فیٹ یوز نہیں کریں بلکہ جس فیٹ کی بوڈی کو ضرورت ہے وہ ایک کسی بھی ٹائپ کی فیٹ ہو سکتی ہے تو بوڈی کو اسی فیٹ تک جو ہے وہ رسائی ہو جس کی وجہ سے بوڈی کی ریکوائرمیٹس بھی پوری ہو جائیں اور ہارڈ ڈازیز بھی جو ہے وہ بھی کاس نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہم نے پڑا شروعات اس کی ہم نے دیکھی یہ گاج دا افیکٹ آف دیز ڈائیٹری فیٹس اون سی اچ ڈی یعنی کہ ہارڈ ڈازیزز پہ یہ جو ڈائیٹری فیٹس کا افیکٹ ہے اس کو ہم مئیر کرنے کے لیے تین پیرامیٹرز استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ تین پیرامیٹرز ہمارے پاس کون سے ہیں LDL کلیسٹرول ہے HDL کلیسٹرول ہے ٹوٹل کلیسٹرول ہے یاد رہے کہ یہ جو پیرامیٹرز ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو ہم نے کہا کہ فیٹ جو ہوتے ہیں وہ ہارڈ ڈازیزز پہ امپیکٹ شو کرتے ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم نے وہ جو پیرامیٹرز ہیں جن کی وجہ سے فیٹ جو ہے سی ایش ڈی کے اندر رول پلے کرتا ہے کونوری ہارڈ ڈازیز کے اندر رول پلے کرتا ہے وہ پیرامیٹرز ہم بیسیکلی اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں LDL کلیسٹرول ہے HDL کلیسٹرول ہے اور ٹوٹل کلیسٹرول ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر LDL اور HDL ہے یہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے ٹرائگل سٹائٹز بھی ہیں سوری سکندر شامل اور LDL HDL جو ہے وہ ہائی ڈینیسٹی لپو پروٹین کے لیے سٹینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی وہ پیرامیٹرز ہیں جن کے تھوڑ ڈائیٹری فیٹس جو ہیں وہ ہارڈ ڈازیزز پہ اثر انداز ہوتے ہیں دی آر انکلیونڈ اندہ کلاس آف کمپلیکس لپرڈز اند سرڈ تو ٹرانسپورڈ لپرڈ اندہ بلڈ اب جو LDL کلیسٹرول ہے HDL کلیسٹرول ہے یہ بیسیکلی ہم نے اس میں جب ہم نے اس کی واسٹ ٹرڈی کی ان کو ہم نے دیکھا تو یہ لو ڈینیسٹی اور ہائی ڈینیسٹی لپو پروٹین ہے لپو پروٹین کا نیم آیا اس کا مطبع ہے کہ یہ لپرڈز کی کلاس کا حصہ ہے تو یہ دونوں جو ہیں یہ کمپلیکس لپرڈز کا پارٹ ہوتے ہیں اور یہ لپرڈز کو بلڈ کی اندر ٹرانسپورڈ کرنے میں اہم رول پلے کرتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر سی بات ہے اگر ان کے پاس لپرڈز کنٹینٹ ہوگا تب ہی یہ اس کو جو ہے بلڈ کی اندر پور آؤٹ کر سکیں گے تو ان کا جو ہے لو ڈینیسٹی لپو پروٹین ہے گی اور ہائی ڈینیسٹی لپو پروٹین ہے اس کا مطلب ہے ان کے اندر لپرڈز جو ہے اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے اور یہ اپنے اندر سے لپرڈز کو جو ہے وہ بلڈ کی اندر پور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو لپرڈز ہیں وہ پوری بوڈی کے اندر ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں سیرم گلیسٹرول اور ٹائی گلیسٹرائیڈز آر رسک فیکٹر فار سی ایش ٹی امانگ ادرز اب جو ہم نے دیکھا ہائی ڈینیسٹی لپو پروٹین اور لوڈینیسٹی لپو پروٹین ان کا افیکٹ کم ہوتا ہے اس کی نسبت اگر ہم دو چیزیں دیکھیں ٹائی گلیسٹرائیڈز جو ہیں اور ہمارے پاس سیرم گلیسٹرول ہے ان کا جو ہارڈ ڈیزز ہوتی ہیں ان پہ ہائی رسکی فیکٹ ہوتا ہے مطلب یہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ہارڈ ڈیزز پہ بنسبت LDL اور HDL یہ زیادہ اثر شو کرتے ہیں یہ ان کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یہ بات یہاں پر سمجھنے والی ہے ہم نے کیا کیا ہم نے ڈسکس کیا پیرامیٹرز کو جن کی وجہ سے فیٹ جو ہے وہ سی ایچ ڈیززز پہ جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے یا ہارڈ ڈیززز پہ ایکٹ کرتا ہے وہ پیرامیٹرز ہم نے کون سے پڑے ہم نے LDL پڑا ہم نے HDL پڑا ہم نے کلیسٹرول پڑا ہم نے ٹرائیلی سٹائٹ پڑا اب ان پیرامیٹر میں سے دو ایسے ہیں جو کم اثر انداز ہوتے ہیں دو ایسے ہیں جو زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں سب سے پہلے جو LDL ہے اور HDL ہے ان کا ایفیکٹ کم ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے اندر سے لپڑ کو بلڈ کی اندر پور کر دیتے ہیں اس لیے ان کا ہارڈ ڈیززز پہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا دوسرے طرف اگر ہم دیکھیں تو سیرم کلیسٹرول اور ٹرائیلی سٹائٹ جو ہیں ان کا ہارڈ ڈیززز پہ ایفیکٹ کرنے کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے سیرم کلیسٹرول کی مقدار بڑھے گی ویسے ہارڈ ڈیززز کا رسک بھی بڑھ جائے گا تو ان کا جو ہے وہ اس طرح سے آپس میں ریلیشن ہوتا ہے اسوسیشن آف ٹرائیلی سٹائٹی is weaker than the LDL کلیسٹرول with CHD اب جو ہم نے بات کی اس کے جو سیرم ہے سیرم کلیسٹرول ہے اگر وہ بڑھے گا تو ہمارے پاس LDL جو ہے کلیسٹرول کی بنیصفت اگر ہمارے پاس سیرم بڑھتا ہے تو اس کے لحاظ سے مارے پاس رسک انکریز ہو جاتا ہے اگر دیکھیں کہ جو ٹرائیلی سٹائٹس ہیں تو وہ ویک ہوتے ہیں LDL کی نسبت اور CHD اوپر اٹیک کرنے کے لئے یعنی کہ پہلے ہم نے کمپیریزن کیا LDL, HDL, کلیسٹرول اور ٹرائیلی سٹائٹس کا ٹھیک ہے ان میں سے ہم نے کہا کہ کلیسٹرول اور ٹرائیلی سٹائٹس جو ہیں وہ زیادہ رسکی ہوتے ہیں CHD کے لئے اب کلیسٹرول اور ٹرائیلی سٹائٹس میں سے اگر پھر کمپیریزن کریں ان دونوں میں سے تو ان دونوں میں سے جو ہیں وہ ٹرائیلی سٹائٹس کا ایفیکٹ ویک ہوتا ہے جبکہ کلیسٹرول کا ایفیکٹ جو ہے سیرم کلیسٹرول کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے CHD کے لئے ٹھیک ہے تو ان کو کمپیر کر کے آپ نے یاد کرنا ہے تو یہ پھر آپ لوگوں کو جو ہیں وہ سمجھائے گی ان کی کہ سب سے زیادہ جو ایمپیکٹ ہوگا وہ سیرم کلیسٹرول کا ہوگا CHD پہ ٹھیک ہے اور اس سے کم کس کا ہوگا اس سے کم ہمارے پاس ٹرائیلی سٹائٹس کا ہوگا جبکہ ان دونوں سے کم جو ہے وہ LDL اور HDL کا ہوگا ہارڈ ڈیزز پہ ایفیکٹ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پیرامیٹرز کو ڈسکس کیا ان کونٹراسٹ ہائی لیول اف HDL کلیسٹرول ہے وہی بات جو میں اوپر سے آپ کو ہارڈ ڈیزز جو ہیں ان کا رسک کم کریں گی ٹھیک ہے جبکہ کلیسٹرول اور ٹرائیلی سٹائٹ جو ہیں سیرم کلیسٹرول اور ٹرائیلی سٹائٹ وہ رسک بڑھا دیں گی اور سیرم کلیسٹرول اور ٹرائیلی سٹائٹ میں سے سیرم کا وہ ایفیکٹ زیادہ ہوگا ٹرائیلی سٹائٹ کا کم ہوگا ٹھیک ہے اب میں نے اتنی دفعہ اس کے ریپیٹیشن دے دی ہے آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کو جو کنسپٹ ہے وہ کلیر ہو جانا چاہیے ان آرڈر تو انڈرسٹین دا انفرنس آف دیز پینا میٹرز ان سی ایش ٹی وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹین دا بائیو کیمیکل رول آف لیپو پروٹین ہم پینا میٹرز کو ہمیں ڈسکس کر لیا کہ وہ کیسے کیسے ایفیکٹ شو کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کا فردر انفرنس شو کرنے کے لیے ہم کو انڈرسٹین کرنا پڑے گا ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ لیپو پروٹینز جو ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتے ہیں جس ٹپچر کیا ہوتی ہے وہ کسی سے مل کے بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو لیپو پروٹین پارٹیکلز آر سفیریکل ایگریگیٹس ویدھ ہائیڈروفوبک لیپرز ایڈ دا کور اب سفیریکل جیسے بیز بھی شکل ہوتی ہے تو لیپو پروٹینز جو ہوتے ہیں وہ سفیریکل شیپ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی درمیان میں کور کا مطلب ہے کہ ان کا درمیان والا حصہ ہے دیاگرام کے اندر دیکھیں یہ جو درمیان والا ان کا حصہ ہے یہ ہائیڈروفوبک لیپرز سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے ہائیڈروفوبک کا مطلب ہے کہ جو وارٹر سے دھور بھاگتے ہیں تو ان والے لیپرز سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے اور ہائیڈروفیلک پروٹین سائیڈ چین اور لپڑ ہیٹ گروپ اب ہم نے یہ بات تو کنفرم کر دی کہ جو ان کا درمیان والا حصہ ہے یا ان کی کور ہے وہ ہائیڈروفوبک لپڑ سے مل کے بنی ہی ہوتی ہے اب سائیڈز رہ گئی نا تو سائیڈز ان کے اُلٹ چیزوں سے مل کے بنی ہوتی ہیں جو سائیڈز ہوں گی اس لپو پروٹین کی وہ ہائیڈروفیلک پروٹین سے مل کے بنی ہی ہوں گی درمیان میں ہائیڈروفوبک لپٹس ہوں گے اور سائیڈوں پہ ہائیڈروفیلک پروٹین اور لپٹس جو ہیں وہ اٹیچ ہوئے ہوں گے دیز پروٹینز آرکاردہ ایپو لپو پروٹینز لپو پروٹینز تو یہ ہیں ہی ہیں لیکن ان کو جب ہم نے ڈیفائن کر لیا تو جو ہمارے پاس ان کی پروپر ڈیفنیشن آئی جو باہر والے ہیں نا باہر والے پروٹینز اٹیچ ہیں ان کو ہم نے کہنا ہے ایپو لپو پروٹین دائیگرام کے اندر شو بھی کیا ہوا ہے ایپو لپو پروٹینز باہر والے جو پروٹینز ہیں جو کہ لپٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہائیڈروفیلی کی نیچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کہنا ہے ایپو لپو پروٹینز جبکہ ان کا جو درمیان والا حصہ ہے جو ان کی کور ہے وہ ہائیڈروفوبک ہوتی ہے لپو پروٹین فنکشن اس کیپ دیئر کمپوننٹ لپٹس سولوبل ایس دے ٹرانسپورٹ اب جو لپو پروٹینز کا فنکشن کیا ہے وہ لپٹس کے جو کمپوننٹ ہیں ان کو اس نے اس سون اس پوسیبل جو ہے نا وہ لپٹس کے اندر سولوبل رکھنا ہے ٹھیک ہے سولوبل اس لیے رکھنا ہے کہ لپٹس جو ہیں وہ بلڈ کے اندر شامل ہو سکیں جیسے ہی وہ کوائگولیٹ ہو گئے یا لپٹس جم گئے تو وہ خون کے اندر کیسے شامل ہوں گے تو لپو پروٹینز کا فنکشن بیسی کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے لپٹس کو سولوبل رکھنا ہے تاکہ یہ بلڈ پلازما کے اندر انٹر ہو سکیں اور بلڈ پلازما کے ثروف پھر پوری بوڈی میں یہ جو ہے وہ ریولف کریں گے اور بوڈی کو جو ریکوائرمیٹ ہے لپٹس کی وہ پوری ہو جائے گی اب دیکھیں اب لپو پروٹینز کا فنکشن بھی انہوں نے بتایا کہ اس نے کیا کام کرنا ہوتا ہے اب اگر ان کا جو میٹابولیزم ہے اس میں ایم بیلنس آ جاتا ہے وہ اپنی سولوبل فارم میں نہیں آ پاتے لپٹس تو کیا ہوگا تو پھر بلوکیج آ جائے گا پھر کیا ہوگا پھر لپٹس جمنا شروع ہو جائیں گے ایک جگہ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو آرٹریز جو ہیں وہ بلوک ہو جائیں گی ان کے بلوکیج کی وجہ سے جو کولیسٹرول لیول ہے جو لپٹس کا لیول ہے وہ بھڑ جائے گا جس کی وجہ سے ہارڈ ڈیزیز جو ہیں وہ کاز ہوں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا وان تھرٹی وان موڈیول تھا الحمدللہ جو کہ کور ہو چکا ہے اس میں میں آپ کو اس کو اگر دفعہ آورویو اگر دے دوں کہ ہم نے اس میں فیٹس پڑھے ٹھیک ہے فیٹس کا ہم نے پڑھا کہ وہ ہارڈ ڈیزیز پہ انپیکٹ شو کرتے ہیں ان میں ہم نے چار پیرامیٹرز پڑھے ڈیل 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 سٹرکچر پڑی پھر اس کا فنکشن پڑا اور پھر اس کی غیر مجودگی میں ہم نے اس کی ڈزیز پڑی یہ ہمارا وان تھارٹی وان موڈیول کور ہو گیا اس کے بعد ہم نے نیسٹ رو کنٹینیو کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے لپڑ کی بسٹی میں لیپو پروٹینز اس کو ہی ہم نے کیری کرنا ہے اس کو ہم نے وہاں پر آوٹر سٹرکچر کے لحاظ سے ڈسکس کیا تھا اس کی سمپل سٹرکچر ہم نے سٹڈی کی تھی یہاں پر ہم ڈیٹیل میں اس کی سٹڈی کرتے ہیں دہ لپو پروٹین پارٹیکل انکلوڈ دہ کائلو مائکرونز اب یہاں پر کائلو مائکرونز کیا ہیں یہ لارج ٹریگلیس رائیڈ لپو پروٹینز ہیں آپ لکھ سکتی ہیں یہاں پہ کہ یہ کیا چیز ہے تاکہ یاد رہے بیسیکلی یہ ہے لپو پروٹین لیکن لارج ٹریگلیس رائیڈز پہ یہ کنسسٹ کرتا ہے کائلو مائکرونز اور ہم دو پڑھ کے آئے یہاں پر ہم نے ایک اور شامل کیا تو بیسیکلی جو لپٹ کی مشٹری ہے اس میں ہم اگر بات کریں تو کائلو مائکرونز اس میں موجود ہوتے ہیں یا کائلو مائکرونز پہ کنسسٹ کرتے ہیں لپو پروٹینز اگر ہم فردر اس کی نا انرسٹرڈی کے اندر جائیں تو کائلو مائکرونز کیا ہے یہ لارج ٹریگلیس رائیڈ لپو پروٹینز ہیں اس کے بعد لپا پروٹینز کی ہم نے آگے ڈیوینٹ شروع کر دی تو ہمارے پاس تین طرح کے آئے ویری لو ڈینیسٹی لپا پروٹینز لو ڈینیسٹی لپا پروٹینز اور ہائی ڈینیسٹی لپا پروٹینز اب یہ ان کو ہم نے لو ہائی اور ویری لو کیوں کہا کیونکہ تین بیسیز پہ بیسیز وہ بتا آ رہے ہیں تو یہ ڈیفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے اپنی لپا پروٹین کمپوزیشن پہ اپنے سائز پہ اپنے ڈینیسٹی پہ اور سائٹ آف اوریجن پہ یعنی کہ جن لپا پروٹینز سے یہ ملکے بنے ہوں گے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے کسی کے اندر کوئی لپا پروٹینز لگا ہوگا کسی کے اندر کوئی پروٹین لگا ہوگا اور ہر لپا پروٹینز کے آپ کو پتا ہے کہ سائز ایک جیسا نہیں ہوتا اس لیے پھر یہ ان کے سائز جو ہیں وہ کم یا زیادہ ہو جائیں گے دینیسٹی بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی اور سب ایک اوریجن سے بھی ڈرائیو نہیں ہوتے تو انہی بیسیس پہ ان کو ویاری لو لو اور ہائی دینیسٹی لپا پروٹینز کے اندر ڈیفرنشیئٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ڈیفرنٹ کمبینیشن آف لپا پروٹینز پروڈیوز پارٹیکلز ڈیفرنٹ ڈینیسٹیز رنجنگ فارم کائلو میکرین ڈیفرنٹ کمبینیشن کرتے ہیں لپا پروٹینز کا کیونکہ جو لپا پروٹینز ہیں یہ لپا پروٹینز سے ملکے بنے ہوتے ہیں اگر ہم اس کی سٹڈی دیکھیں تو اگر ہم بہت سے جو لپا پروٹینز ہیں ان کو ہم بلائیں اور ہم رزلٹ اپنا لے کر آئیں تو ہمارے پاس جو بنیں گے فردر پروڈکس بنیں گے وہ ڈیفرنٹ ڈینیسٹیز کی ہوں گے وہ ڈیفرنٹ سائز کی ہوں گے ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ اوریجن کی ہوں گے تو ان کی جو رینج ہے وہ کائلو میکرونز یعنی کہ لاشٹرائی گلاسٹرائی لپا پروٹینز سے لے کر ہائی ڈینیسٹی لپا پروٹینز تک بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے پاس پروڈکٹ بنیں گے نا رینج بنیں گی ان کی جب ہم پروٹینز کو اور لپرز کو آپس میں ملائیں گے تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈینیسٹیز کے جو ہیں وہ لپا پروٹینز بنیں گے جو کائلو میکرونز سے لے کر ہائی ڈینیسٹی لپا پروٹینز تک جا سکتے ہیں انیس پارٹیکلز کین بھی سپریٹیڈ بائے اٹرا سیٹیفیوگیشن اور ایچ پی ایل سی ایچ پی ایل سی ایک ایسا فیرومینا ہے جس کے تھروں جو ہے ہم لپا پروٹینز کو الگ لگ کر سکتے ہیں نا جو ہمارے پاس بنے ہیں لوڈ ڈینیسٹی ہائی ڈینیسٹی تو اٹرا سیٹیفیوگیشن کے تھروں اور ایس پی ایل سی جو ہے ہائی پروٹین لپا کنفیگریشن جو ہے ان کے تھروں ہم ان کو الگ کر سکتے ہیں ان کو ہم سپرٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان کو الگ لگ ڈیفرنشیئیٹ کر سکیں ان کی اپنی اپنی کلاسز کے اندر آگے اب ہم ڈسکس کرنا ہے کہ کائلو میکرون جو کہ ہم نے بیسیکلی بات کی کلیپو پروٹینز کائلو میکرون پر کنسسٹ کرتے ہیں وہ ہیں کیا وہ کیسے بنتے ہیں اس کو ہم نے یہاں پر اب پڑھنا ہے کائلو میکرونز آر فارم اینڈ اسیمبلڈ ان دا انٹسٹیشل میکوزل سیلز اب جو انٹسٹائن ہوتی ہے انٹسٹائن جو میکوزل سیلز ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں میکوزل سیلز ہوتے ہیں انٹسٹائن کے اندر جو کہ ڈیزیشن میں رول پلے کرتے ہیں تو اس کے انٹسٹائن کی میکوزل سیلز ہوتے ہیں ان سے کائلو میکرون پریپیئر ہوتے ہیں آفٹر آف فیٹی میل جب ہم کھائیں گے فیٹس کھائیں گے جیسے ہی ماری بوڈی کے اندر جائے گا ہماری سٹرمک میں جائے گا پھر ہماری انٹسٹائن میں جب جائے گا تو وہاں سے جو انٹسٹائن کے میکوزل والے سیل ہوں گے تو اس فیٹ میں سے کائلو میکرون کو ایکسٹرکٹ کر لیں گے اس کو باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کو بوڈی کے اندر ہی رکھ لیں گے اور کائلو میکرون جب نکال لیں گے تو بیسیکلی کمپننٹ ہمارے پاس کیا ہے کائلو میکرون ہی ہے تو کائلو میکرون کے اندر کولیسٹر بھی ہوگا ٹرائیلسٹر بھی ہوگا اور کولیسٹرول ایسٹر بھی ہوگا تو ان سب کو اکٹھا کر کے تو جو ہمارے پاس میکوزل سیلز ہوں گے وہ پھر ان کو بوڈی کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے پیریفرل ٹیشوز کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ یہ پوری بوڈی کو پہنچ سکیں ٹھیک ہو گیا ایس دا کائلو مائکرون سرکولیٹ ایند موسٹ اوفیٹس ڈائٹری ٹائگلس سلائٹس آر ڈیگری اڈین ایند ٹیکن اب بادہ پیریفرل ٹیشویندہ فارم آف فیٹی ایسیڈ اب جو کائلو مائکرون جو ہے یا موسٹ ایسٹریکٹ کر لیں گے تو وہ پیریفرل ٹیشوز کے پاس پہنچ گئے جیسے ہی وہ سرکولیٹ کرتے ہیں تو وہ اپنی اصلی فارم میں سرکولیٹ بے شک نہ بھی کریں وہ ٹرائلس رویڈ کی فارم میں جو ہے نا یا فیٹی سیڈ کی فارم میں جو ہے وہ بوڈی کو ٹرانسفر ہوں گے ٹھیک ہے کائلو مائکرون جو ہے جیسے ہی پوری بوڈی کے اندر سرکولیٹ کریں گے جب یہ انٹسٹینل بوڈر سے جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوں گے سرکولیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ٹیشوز میں abzeorbe ہوتے جائیں گے اور abzeorbe ہونے کی جو ان کی فارم ہوگی وہ فیٹی ایسٹز ہوگی فیٹ ہم نے لیا ہم نے فیٹی ایسٹز کنزیوم نہیں کیے ہم نے فیٹ کنزیوم کیا ہے فیٹ سے جو کائلو مائکرین ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوا اور پھر جو کائلو مائکرین ہے وہ فیٹ سے ایکسٹرکٹ ہو کے فیٹی ایسٹ کی فارم میں ٹیشیوز کے اندر ابزوب ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ اس کا اس طرح سے کنسپٹ تھا جیسے ہی پارٹیکل جو ہے کائلو میکرون کا اس کا سائز ڈیکریز ہوگا تو اس کی ڈینسٹی انگریز ہو جائے گی اور لیور جو ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے تو جو ریمیننگ کائلو میکرون ہوگا جو بوڈی کے اندر ابزوب نہیں ہوگا جو رو ٹیشیوز ابزوب کرنے سے انکار کر دیں گے کیونکہ وہ اس کے اندر ریمیننٹس ہوں گے تو بوڈی کو چاہیے نہیں ہوگا تو اس میں جو ہے پھر وہ لیور اس کو سرکولیٹشن کے ثرور ریموف کر دے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تھا 132 لیکچر جس میں ہم نے لیپو پروٹینز پڑا لیپو پروٹینز کے اندر بیسکلی کائلو میکرون پڑا ہم نے لو لیول جو ہے وہ ڈینسٹی والے لیپو پروٹینز پڑے ہم نے ہائی والے پڑے ہم نے ویری لو والے پڑے پھر ہم نے کائلو میکرونز کی ابزوبشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہے اور یہ کس فارم میں ابزوب ہوتے ہیں یعنی فیٹی سٹ کی فارم میں ابزوب ہوتے ہیں بوڈی کے اندر یہ ہم نے ڈسکس کیا ٹھیک ہے آج کی موڈیولز تھوڑے سے لینٹھی تھے لیکن پھر بھی الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے آئی ہوپسو اب آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا